آپ دیکھ رہی ہیں این این نیوز باقبر پاکستان بھی برامد کر لیا مزید جانتے ہیں جام زبیر کی اس ریپورٹ میں ڈی پیو رہی میر خان کی تھانہ زہر پیر میں پریس کانفرنس تھانہ زہر پیر پولیس کی بڑی کامیاب کار روائی تین خطرناک گینکس گرفتار کر لیے گرفتار گینکس میں بینل صوبائی عزیز پتھان گینک رانہ خالد گینک اور تہر مکسی گینک شامل ہیں گرفتار ملزمان سے ایک کروڑ پی مالیت کا مال مسروکہ برامد کر لیا برامہ شدہ مال مسروکہ میں پانچ کاریں ایک ٹریکٹر بورنگ مشین نو بھینسیں اور چھے موٹر سینکل شامل گرفتار ملزمان سے گھر قانونی اصلہ پانچ پسٹل دو کلاشن کوف چالیس رونڈ برامد ہوئے ڈی پیو رہی میر خان ملزمان کا تعلق میانوالی لکی مربع دیرہ اسمائل خان دیرہ غازی خان رہی میر خان سے ہے تینوں گینگز کے چھے ملزمان گرفتار جبکہ دیگرز کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں بڑی کاروائی پر زہر پیر پولیس مبرک بات کی مستحق ہے ڈی پیو رہی میر خان زہر پیر کو زلے کا دوسرا مرڈل تھانا بنائیں گے پولیس کے مطالق عوام کا اظہار اتمنان ہی درسال ہماری کامیابی ہے ڈی پیو رہی میر خان منتظر مہندی نے زہر پیر کے میڈیا کے مصبت کردار پر شکریہ ادا کیا ڈی پیو رہی نے سائلین کے مسئل بھی سنے اور موقع پر کاروائی کے احکامات جاری کیے شہریوں نے کہا کہ ڈی ایس پی خان پور فارخ جعوید انسپیکٹر چودری ازار اقوال اور ان کی پوری ٹیم سماع تشمن ناصر کے خلاف کامیاب کاروائیان کاروائیان انتہائی خوش ایند اور باعث اعتمنان ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ بے مثال جورت خبر شامل کریں گے احمد پور شرکیہ سے ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور شعظب سعید کی آمن اسیسٹنر کمیشنر نئین سادق اور ایمٹی اگزین عباسی نے ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور کو پولو کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے ویلکم کیا اس موقع پر احمد پور شرکیہ کے مغربی داخلی راستے پر شہزادہ میاں عثمان عباسی پارک کا سنگے بنیاد ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور نے رکھا ان کا کہنا تھا کہ شہر کے صرف داخلی نہیں بلکہ پورے شہر احمد پور شرکیہ کو خوبصورت بنائیں گے مزید آوال جانتے ہیں سید عمران حسین بخاری کی اس ریپورٹ میں احمد پور شرکیہ میں ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور شعظب سعید کی آمن اس اسٹینڈ کمیشنر نئین سادق اور ایمپی اگزین عباسی نے ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور شعظب سعید کو پھولوں کا گل دستہ پیش کرتے ہوئے ویلکم کیا اس موقع پر احمد پور شرکیہ کے مغربی داخلی راستے پر شہزادہ میاں عثمان عباسی پارک کا سنگے بنیاد ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور نے رکھا ان کا کہنا تھا کہ شہر کے صرف داخلی نہیں بلکہ پورے شہر احمد پور شرکیہ کو خوبصورت بنائیں گے ڈیپٹی کمیشنر نے چوک ملیر شہید پر چلڑن اینڈ فیملی محمود پارک کا بھی افتتہ کیا اور پارک میں گرین اینڈ کلین مہم کے حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر شعظب سعید اور ایمپی اگزین عباسی نے پارک میں پودا لگا کر اسسٹنٹ کمیشنر کا موقع پر کہنا تاکہ شہریوں کو مسافروں کو سہولت فرام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور نئے پارک بھی بنایا جائیں گے پی ٹی آئی صدر حافظ مظفر کریم سینئر سیاسدان آماناللہ سابق جنرل سیکٹری مہر شوکت سینئر صافی جاز مغل عبدالغفار ہرا اور عمران لکی نے شرکت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم احمد پور آئے تھے اس بڑا خوبصورت شہر کی انٹری پوائنٹ کے اوپر یہ پارک یہاں پر بنایا جا رہا ہے اس کا سارا کریڈٹ تو میں سابزادہ گزین اباسی صاحب کو دینا چاہوں گا جو کی ایم پی ہیں اس علاقے کے اور اسسسٹن کمیشنر صاحب نے اس سارے کے اوپر محنت کی ہے اس کو کنسیف کیا اس سارے کو تو ایٹ اس دیر کریڈٹ اور انہوں نے مجھے آنر کیا عزت دی ادھر بلایا اب ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اب ہم اس شہر کی نہ صرف انٹرنس کو خوبصورت کریں بلکہ اس پورے کے پورے پیسج کو جو کہ ایک ایڈی پی کی سکیم بنی ہوئی ہے اور اس کو اس طفعہ فنڈنگ اس کی کروا کر تاکہ شہر کا پورے کا پورا جو داخلی راستہ ہے یہ ٹھیک خبر شامل کریں گے شیخ پورا سے جانوائی علاقہ مرید کے روڈ پر دو بسوں کے درمیان تصادم ہو گیا جس کے انتیجے میں چھ مسافر شدید زخمی ہو گئے مزید احوال بتا رہی ہے فروہ دریس اپنی اس ریپورٹ میں شیخ پڑا کے نواہی علاقہ مرید کے شیخ پڑا روڈ پر دو بسوں کے درمیان تصادم ہو گیا حادثہ شدید دن کے باعث پیش آیا حادثے میں چھ مسافر شدید زخمی ہو گئے اطلاع ملتے ہی ریسکیو وان وان ٹو ٹو شیخ پڑا کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو تیبی امداد دیتے ہوئے ڈسٹرک ہیڈ کوارٹرہ سبتال شیخ پڑا منتقل کر دیا ریسکیو کے مطابق شیخ پڑا مرید کے پر ملیہ کلا کے قریب فیصل آباد اور سیالکورٹ جانے والی دونوں بسیں آپس میں ٹکرا گئیں جس کے نتیجے میں دو خواتین سمیت چھ افراد شدید زخمی ہو گئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ فروا جریس بیورو چیف ای این این نیوز شیخ پڑا خبر شابل کریں گے کلور کورٹ سے تحصیل سپورٹس آفیسر چودری اکرام نے رفاقت علی سب انجینئر کے ہمرا کلور کورٹ زیر تعمیر سپورٹس اسٹیڈیم کا دورہ کیا اور جاری کام کے میار کو بھی چیک کیا احوال بتا رہے ہیں حسیب گوندر اپنی اس ریپورٹ میں جی بلکل چودری اکرام کمپو نے سب انجینئر فاقت علی کے ہمرا کلور کورٹ سپورٹ اسٹیڈیم کا دورہ کیا اور کام کے میار کو چیک کیا اچھا مٹیر استعمال کرنے کی تلقین کی اور ناکس مٹیر استعمال کرنے سے سختی سے منع کیا دورانے ویڈر چودری اکرام کمپو نے مزید کھا کہ اسٹیڈیم کی تعمیر کا کام تیزی سے کیا جائے اس کی تعمیر جلد سے جلد مکمل کیجئے اس میں کسی قسم کی کتائی حرکت برداشت نہیں ہو گیا خبر شامل کریں گے ٹنڈو آدم سے تھانہ بیس ایکشن کی حدود میں واقعہ گاؤ میں لڑکی نے پسند کی شادی کر لی پسند کی شادی کرنے والی دو شیزہ کے والدین نے اپنے عزیزوں کیمرا میڈیا کلیب ٹنڈو آدم کے سامنے احتجاج مزید جانتے ہیں علی تھہیم کی اس ریپورٹ میں ٹنڈو آدم بیس ایکشن تھانہ کی حدود میں واقعہ گاؤں دائم تھہیم کی دو شیزہ فائز بانو بنت محمد خان تھہیم نے اپنے ہی گاؤں کے نوجوان شاہد تھہیم کے ساتھ پسند کی شادی کر لی ہے پسند کی شادی کرنے والی دو شیزہ کے والد محمد خان والدہ شما تھہیم نے اپنے عزیزوں کے ہمرا میڈیا کلیب ٹنڈو آدم کے سامنے احتجاج کیا انہوں نے کہا کہ شاہد تھہیم نے اپنے تین مسلح ساتھی سمیت ہمارے گھر میں داخل ہو کر ہمیں یہ رقمال بنا کر ہماری بیٹی چودہ سالہ فائز بانو کو اپنے ساتھ لے کر گئے انہوں نے کہا کہ شاہد نے ہماری نابالک چودہ سالہ بیٹی سے غیر قانونی طور پر نکاح کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ شاہد تھہیم اور اس کے ساتھ ہی ہمیں خاموش رہنے کے لیے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں انہوں نے سندھ حکومت اور آج ہی سندھے لڑکی کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے کمرمن قیام الدین کے ساتھ علی تھہیم این این نیوز ٹنڈو آدم روک کریں گے راولپنڈی کا جان ٹرافک پولیس کی جانب سے ہیلی میٹ کی اہمیت کے پیش نظر فرینڈلی پولیسنگ کے تحت پشاور روڈ پر موٹر سائیکل سوارو میں ہیلی میٹ تقسیم کیے گئے ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی سوہیل عبیب تاجک اور سی ٹی او محمد بن اشرف نے موٹر سائیکل سوارو کو ہیلی میٹ پہنائے مزید آوال بتا رہے ہیں آمیر با سے اپنی اس ریپورٹ میں ٹرافک پولیس کی جانب سے ہیلی میٹ کی اہمیت کے پیش نظر فرینڈلی پولیسنگ کے تحت پشاور روڈ پر موٹر سائیکل سوارو میں ہیلی میٹ تقسیم کیے گئے ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی سوہیل عبیب تاجک اور سی ٹی او محمد بن اشرف نے موٹر سائیکل سوارو کو ہیلی میٹ بنائے اس موقع پر ریفاہ یونیویسٹری کے اساتزہ اور طلبہ بھی موجود تھے اس موقع پر شہریوں سے بات چیت کرتے ہوئے آر پی او سوہیل عبیب تاجک نے کہا کہ ہیلی میٹ کا استعمال موٹر سائیکل سوارو کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنی جسم کے لیے تندرسی کے لیے غزہ انہوں نے کہا کہ شہری ہیلیمٹ کی ہیمیت اور اس کی سیفٹی کو سمجھ کر استعمال کو یقینی بنائے انہوں نے مزید کہا کہ ٹریفک پولیس دوسرے محلے میں بغیر ہیلیمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف قانونی کروائی کرے گی آمیر عباسی بیورو چیف این این نیوز راولپنڈی خبر شابل کریں گے کوٹ ادو سے تھانا چوک سروے شہید ڈی پیو سید ندیم عباس کی ہدایات پر پولیس تھانا چوک سروے شہید کی جرائیں پیش آفرات کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری ہیں مزید جانتے ہیں نیاز احمد کی اس ریپورٹ میں کوٹ ادو تھانا چوک سروے شہید ڈی پیو سید ندیم عباس کی ہدایت پر جرائیں پیش آفرات کے خلاف کاروائیاں تیزی سے جاری ہیں مخبر کی اطلاع پر پیٹر انجن چور ندیم اقبال والد نظیر احمد اور حبیب والد مکچار احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور دونوں کے قبضے سے نجائز اصلہ پیش تلتیس بور برامت کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا ہے دھانا چوک سروے شہید ایسے جو محمد اسلام خان کا کہنا تھا کہ جرائیں پیش آفرات کے خلاف کاروائیاں تیزی سے جاری رہیں گی اور روک تھام کے لیے عوام کو پولیس کا ساتھ دینا ہوگا کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیاز زحمت ای این ای نیوز کوٹ ادو قبل شامل کریں گے ملتان سے ریجنل پولیس آفیسر رسیم احمد خان کی دعوت پر طلبات کا وومن سینٹر کا دورہ وومن جنورسٹی کی طلبات کو داد رسی سینٹر کے مختلف شبجات کا معاینہ کرائے گیا طلبات کو پولیس بینڈ کے چوکو چوبندستے نے پولیس بینڈ پیش کیا ایس ایس پی آپریشنز کاشف اسلم اور ڈی ایس پی انچارج سینٹر شبینہ کریم نے بھی شرکت کی پولیس کا ایمی طلبہ کی بہتری کر سکتا ہے رور سیفٹی اور ٹریفک کنٹرول طلبہ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے پولیس کی مدد کریں اور اعتماد رکھیں سی پیو سخت محول اور تہواروں پر بھی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں کمیونٹی پولیسنگ کے ذریعے عوام سے رابطوں کو موثر بنایا جا رہا ہے زبیر احمد دریشک وومن سینٹر میں سو بیٹس کا شلٹر ہوم بنایا جا رہا ہے طلبات اپنی تعلیم اداروں میں منشیات کے استعمال کی نشاندری کریں ظلم کے خلاف خاموش انہاں سب سے بڑا جرم ہے خواتین پر مظالم کی رپورٹ کے لیے گیارہ اکسٹھ ہیلپ لائن فائل کر دی گئی ہے خواتین کے خلاف مظالم کی دادرسی کے لیے وومن سینٹر انقلابی اقدامات پر عمل پیرا ہے خواتین معاشرے سے خوف زدہ ہونے کی بجائے ہمت سے حراسمنٹ کی رپورٹ کریں آر بیو کمیونٹی پولیسنگ کے ذریعے خواتین کے ان کے حقوق سے اگاہی دی جا رہی ہے خبرنگر سے فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویج سائٹ ایننہ دی ڈوٹ ٹی وی